ہلو ایری باری ویلکم ٹو فالکن کمپیٹر کیاڈ بی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو پاور پائنٹ ٹو تھانس سسٹین میں لیکچر نمبر سسٹین پڑھانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے ریویو ٹیپ کے بارے میں اس میں کچھ کمانڈز ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے اور باقی کمانڈز کا ہم ایڈوانس لیل میں جا کے پڑھیں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ مارا چینل سب سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بادثانی پہنچ سکیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم بات کریں گے سپیلنگ چیک کرنے کے بارے میں کہ آپ پاور پائنٹ میں کوئی بھی اگر سپیلنگ انگلیش کا ٹائپ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو سپیلنگ ٹھیک طرح سے نہیں بھی آرہے کوئی Aerrier آرہے ہیں تو جیسے کو اپنے چیک کسی سے کرنا ہے اس کو آپ نے ٹھیک کسی سے کرنا ہے سب سے پہلے ہم کوئی بھی یہاں پر ٹیکس ٹائپ کرتے ہیں ٹیکس ٹائپ کرنے کے لیے آپ نے لی آؤٹ یہاں پہ چینج کرے ہیں تو یہاں کو ٹیکس ٹائپ کرتے ہیں جیسے میں ہم لکھا فالکن آپ میں فالکن ٹائپ کر رہا ہوں میں جیسے فالکن یہاں پہ ٹائپ کیا فالکن کے سپلنگ کے لیے ٹھیک ہے اس کے نیچے کوئی لائن یا کوئی ریڈ گلر کی لائن وغیرہ نہیں آرہی اور ہم فالکن اس طرح سے ٹائپ کرتے ہیں فلک جن تو آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے ریڈ گلر کی لائن آرہی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سپلنگ درست نہیں ہے یا یہ والے سپلنگ انگلیش کے نہیں ہے انگلیش کے دکشنی میں نہیں ہے تو آپ نے اس ورڈ کو یہاں پر سلیٹ کرنا ہے سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ریویو پہ آنا ہے اور اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پہ سپیلنگ گرامر چیک پہ سپیلنگ گرامر پہ جیسے ہم چیک کریں گے رائٹ کی طرف آپ کے سامنے ایک پینل اوپن ہوگا اس میں دیکھیں ہمارے پاس درست سپیلنگ نظر آ رہے ہیں آپ یا فالکن لکھیں گے یا فلاکن لکھیں گے یا فالکن لکھیں گے تو ہم فالکن پہ کلک کریں گے اور چینج پہ کلک کریں گے تو ایج گا پہ تبدیلی ہوگی اور چینج آل پہ کلک کریں گے تو اوپن فائل میں جہاں جہاں بھی آپ کے پاس فالکن کیس کے ساتھ لکھا ہوگا وہ سی کے ساتھ لکھا جائے گا اگر آپ اس کو اگنور کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ لائن ریموو ہو جائے اور آپ سپیلنگ گرامر چیک نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں فلال ہم چینج پہ کلک کریں گے اس کو سلیٹ کریں اینڈ چینج پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ چینج پہ جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سپیلنگ درست ہو جائیں گے کیونکہ فالکن دو بار لکھا گیا ہے اس لیے اس طرح کو سلیٹ کرتے ہیں ڈلیٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے پاس فالکن کے سپیلنگ درست ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ایک اور طریقہ بھی ہے ہمارے پاس فالکن کے سپیلنگ درست کرنے کا یا کسی بھی انگلیش کے ورڈ کو درست کرنے کا کہ آپ سب سے پہلے یہاں پر کوئی ٹیکس ٹائپ کر لیں جیسے میں نے یہاں پہ ایپل کی بجائے اوپر لکھتی ہے اب اس کے اوپر آپ رائٹ لک کریں گے تو رائٹ لک کر کے بھی آپ اس کے سپیلنگ چیک کر سکتے ہیں رائٹ لک کرتے ہیں اور ایپل پہ کلک کرتے ہیں تب بھی ہم اس کے سپیلنگ درست کر سکتے ہیں تو سپیلنگ کو آپ نے اس طرح سے درست کرنا ہے آگے ہم بات کریں گے کومنٹس کے بارے میں کہ آپ نے یہاں پہ کومنٹس دینے ہیں کسی بھی حوالے سے چاہے وہ پکچر ہے چاہے وہ شیپ ہے چاہے وہ اپنے اپلائی کی ہے تو آپ سب سے پہلے اسے سلیٹ کریں گے اور سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے نیو کومنٹس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم نیو کومنٹس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم کومنٹس ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ ٹائپ کریں جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا پلیز ایڈ نیو ورڈ اب دیکھئیے میں نے یہاں پہ کومنٹس ایڈ کر دیئے ہیں اب یہ کومنٹس ہیں ہمارے پاس اگر آپ ایک سے زیادہ کومنٹس دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں نیو کومنٹس پہ کلک کریں تب بھی ہم ایک اور کومنٹس بھی یہاں پہ آئیڈ کر سکتے ہیں اور جیسے دیکھیں کومنٹس کا باکس ہم کلوز کرتے ہیں دوبارہ کومنٹس چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے ان کومنٹس پہ ڈبا کلک کریں گے تو وہی باکس دوبارہ اوپن ہو جائے گا اور اگر آپ نیکسٹ کومنٹس پہ جانا چاہتے ہیں یہاں پہ یہ پریویس کومنٹس اور یہ نیکسٹ کومنٹس یہ پریویس اور یہ نیکسٹ اگر آپ کومنٹس کو ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ ڈیلیڈ کومنٹس پہ کلک کریں کومنٹس آپ کے ڈیلیڈ بھی ہو جائیں گے یعنی اس کومنٹس پہ آپ کلک کریں جس کومنٹس کو آپ ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کومنٹس کو ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے اس میں ویو کے بارے میں ویو میں آج ہم پڑھنے والے ہیں نورمل کے بارے میں آوٹ لائن کے بارے میں سلائیڈ سورٹر اور نورٹ سپیج کے بارے میں آپ جیسے نورل پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس نورمل سلائیڈ اس میں آجاتی ہے نورمل سلائیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مین سلائیڈ یہاں پہ فرنٹ پہ نظر آتی ہے اور اس کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو تمام سلائیڈز کا ویو نظر آتا ہے جیسے دیکھیں کہ مہر پاس یہاں پہ سلائیڈ 1 ہے اگر آپ نیو سلائیڈ انزلٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہوم پہ جانا ہے اس کے بعد آپ نے نیو سلائیڈ پہ کلک کرنا ہے آپ کو ایک نیو سلائیڈ مل جائے گی تو اس طرح سے آپ نیو سلائیڈ یہاں پہ کریڈ کر سکتے ہیں آپ ویو پہ آتے ہیں پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپ کو یہاں پہ نارمل لی آؤٹ میں مین سلائیڈ فرنٹ پہ نظر آ رہی ہے اور باقی تمام سلائیڈ آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ نظر آ رہی ہیں اگر آپ یہاں پہ آٹلائن ویو پہ کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں آٹلائن ویو میں آپ کو یہاں پہ صرف ویو نظر آ رہے ہیں اس میں زیادہ زیادہ سلائیڈز کو آپ ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سلائیڈ سوٹر مارے پاس ہے سلائیڈ سوٹر میں تمام سلائیڈ آپ نمبر ویز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ وان سلائیڈ ٹو سلائیڈ ترے CDs اور سلائیڈ فور اس میں آ رہا ہے اس سے آپ نوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو نوڈ پہ کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ نیچے آپ یہاں پہ دیٹیل بھی درج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ریڈنگ بھی کلک کرنے سے کیا ہوگا آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اسے چیک بھی کر سکتے ہیں اسکیپ کے استعمال کر کے آپ نول موڈ میں واپس آ سکتے ہیں اگر آپ نول پر کلک کریں گے تو اس میں آپ کو یہ جو بائی ڈیفالٹ جو آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے اسی سیٹنگ میں آپ واپس آ جائیں گے سلائیڈ ماسٹر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی سلائیڈ نہیں بنائی پاور پائنٹ میں تو آپ کو یہاں پہ ایک آئیڈیا دیا جائے گا کہ آپ نے سلائیڈ کو بنانا کس طرح سے ہے کہ ماسٹر ٹائٹل آپ نے کہاں پہ درج کرنا ہے سیکنڈ لیول آپ نے کہاں پہ کرنا ہے تھرڈ کہاں پہ کرنا ہے آپ اس کے اندر شیٹ کیسے انزلڈ کر سکتے ہیں پکچر کیسے انزلڈ کر سکتے ہیں ہر چیز کے بارے میں یہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد نیچ مانٹس میں ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس ہینڈ آؤٹ ماسٹر ہینڈ آؤٹ ماسٹر بنانے کے لئے ہوتا ہے کہ آپ نے ہینڈ آؤٹ ماسٹر کس طرح سے create کرنے یا کس طرح سے یہ بنیں گے کہ آپ کا ہیڈر کہاں پہ آئے گا پیج نمبر کہاں پہ آئے گا john pareil آپ کے کہاں پہ انزلٹ ہوگی ایک پیج پہ کتنی سلایڈز پرنٹ ہو سکتی ہیں اور وہاں پہ آپ ہینڈ آvousٹ سے یہاں پہ چینج بھی کر سکتے ہیں اسے لانڈسکیپ میں بنئے پرند کروا سکتے ہیں اور اسے پورٹیٹ میں بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک پیج پہ دو سلایڈز بھی پرند ہو سکتے ہیں اور ایک پیج پہ چار سلائٹس کو بھی آپ پرینٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کر کے اسے پورٹریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسے لینڈسکیپ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کر کے آپ اس کی سیٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچٹ کمانڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں اس میں کہ نوٹس ماسٹر اس طرح سے آپ نوٹس ماسٹر بھی یہاں پہ درج کر سکتے ہیں کہ آپ نے نوٹس کی اس طرح سے درج کرنے ہے اس کی ترتیب کیسے ہوگی اس کے بارے میں آپ کو پیٹن بتایا گیا ہے اور نیچٹ کمانڈ میں ہم پڑھنے والے ہیں اس میں ویو ڈائریکشن کہ آپ یہاں پہ ڈائریکشن اگر آپ انگلیش کے ورڈن کے لئے ڈائریکشن آپ دکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی ڈائریکشن یوز کریں گے اور اردو کے لئے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ اس کی ڈائریکشن بھی یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ فرض کیجئے زوم جو آپ بڑھانا چاہتے ہیں زوم کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے زوم پہ کلک کرنا ہے اور زوم زیادہ تر ویسے ہم فٹ پر رکھتے ہیں ورنہ زوم اپنی مرضی سے آپ یہاں پہ کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو زیادہ تر ہم فٹ پہ کلک کرتے ہیں تاکہ مکمل ہمیں جو نسلائیڈ یہاں پہ نظر آتی رہے اگر آپ اپنی سلائیڈ کو بلیک ان وائٹ ویو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے grey scale پہ کلک کرنا ہے تو آپ black and white میں یہاں پہ view دیکھ سکتے ہیں یعنی کوئی بھی picture ہے کچھ بھی آپ نے یہاں پیج پر insert کیا تو black and white آپ کو نظر آئے گا جیسے ہم یہاں پہ picture insert کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم picture پہ آتے ہیں اور اس پر اس drive میں چلے جاتے ہیں جس drive ہمارے پاس pictures پڑی بھی ہیں کوئی بھی picture select کریں جیسے آپ picture پیج پر insert کریں گے تو دیکھیں پیج پر picture جیسے insert ہوئی تو black and white آ رہی ہے اگر آپ سے color دیکھنا چاہتے ہیں تو view پہ کلک کریں گے اور color پہ کلک کریں گے یہ color شو ہو جائیں گے آپ کے پاس اور next manage میں آ رہی ہے کہ اگر آپ اس کی duplicate بنانا چاہتے ہیں اس کی window اگر آپ duplicate بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے new window پہ کلک کرنا ہے جو data آپ یہاں پہ type کریں گے وہی data آپ کی دوسری window میں بھی automatically type ہوتا جائے گا دیکھیں آپ کے بعد دونوں فائل یہاں اپن ہے ایک فائل یہ والی ہے اور دوسری فائل یہ والی ہے مجھے دونوں فائلوں میں data same to same type ہو جائے گا اور بعد میں سے save as کر کے الگرگ سے save کیا جا سکتا ہے اس کے بعد next manage میں آ رہی ہے view پہ کلک کرنے کے بعد ہم بات کریں گے اس میں aranjal کے بارے میں کہ اگر آپ دو یا دو سے زیادہ فائلز کو آپ اگر ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں open کر کے یا اسے read کرنا چاہتے ہیں یا اسے compare کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے aranjal پہ کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو ایک فائل left کی طرف نظر آ رہی ہے تو دوسری right کی طرف نظر آ رہی ہے یہ دونوں فائلیں different بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں فائلیں ایک جیسی بھی ہو سکتی ہیں new window بنانے کے بعد اور اس کے بعد next manage میں ہے cascade مارے پاس اب cascade کی command بھی بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ aranjal کی command پہ کلک کیا میں یہاں پہ کوئی بھی slide open کر لیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ یہ ایک ویڈیو open کی جو میں نے powerpoint بھی یہاں پہ کام کیا ہوا ہے view پہ آتے ہیں پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں cascade پہ کلک کریں گے تو ایک فائل اوپر نظر آ رہی ہے دوسری فائل نیچے کی طرف نظر آ رہی ہے پھر اس کے next manage میں آ رہے پاس یہاں پہ move split move split میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے move split پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کسی بھی object کی outline پہ کلک کر کے اس کو آپ یہاں سے move کر سکتے ہیں اور آپ ایک فائل سے دوسری فائل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے switch window پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ہم ایک فائل سے دوسری فائل میں جا سکتے ہیں یہاں پہ تو اس طرح switch window کر کے ہم ایک جتنی فائل دا اکپاس اوپن ہوں گے ان کا record یہاں پہ switch window میں ہوتا ہے یہاں اسے کلک کر کے اب ایک سے دوسری فائل میں جا سکتے ہیں اور اس کے بعد last one macro ہے macro کے بارے میں میں آپ کو advanced level میں جا کے پڑھوں گا کہ macro کو اپنے record کس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے یہ مارا تھا tabs کے lecture جس میں میں نے آپ کو پڑھایا اس میں home tab insert tab design tab transition animation slide show review and view اب اس کے بعد ہم نے advanced level کے lecture شروع کرنے جس میں آپ کو آپ میں بتایا جاگے کہ آپ نے advanced techniques کو کس طرح سے use کرنا ہے animations کو کس طرح سے apply کر سکتے ہیں کوئی project ہم کس طرح سے تیار کرتے ہیں powerpoint میں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو kindly سے like کریں شیئر کریں کومنٹس ضرور دیں thanks